کھل کے بیان دے رہے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشتبانی کھڑا ہے تافز کا دے رہا ہے انہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے پیسہ دے رہا ہے اسلاح دے رہا ہے اور اس سے بڑا کیا چاہیے انہیں بھارت پر امریکہ کو کھل کے بتا رہے ہیں آپ کی بات پھر میں کات رہا ہوں میں افغانستان گیا تھا جب حامد کرزئی صدر تھے وہاں پر ان کے وقت میں میں نے جا کے وہاں ذاتی طور پر یہ مشہدہ کیا میں پرائم میسٹر نواز چیف کے ساتھ گیا تھا وہاں جب وہ پرائم میسٹر تھے کہ جو پریزیڈنشل پیلس ہے جو یوں سمجھ لیں ہمارے گورنن ہاؤس اتنا علاقہ ہے اس کے باہر نہ قابل گورنمنٹ کی کوئی رٹ ہے اور نہ نیٹو اور امریکہ کے وہ فوجی جو ایک لاکھ ساٹھ ہزار وہاں موجود تھے اور چھے لاکھ وہاں افغانستان کی فوج ہے اس پریزیڈنشل پیلس کے باہر کسی کی کوئی رٹ نہیں ہے اور یہ ہمارے جو ترجمان صاحب نے کہا ہے فورٹی تھری پرسٹ ایریا یہ تو خود امریکن مانگ مانتے ہیں کہ ساٹھ سے ستر فیصد علاقہ جو ہے وہاں کسی حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے نہ وہاں پر امریکن سولجرز کی کوئی رٹ ہے میں آپ کو بتاؤں جب ایک بندے کو موف کرنا ہوتا ہے تو کس طرح سے وہاں کونوائی چلتی ہے اور جب کونوائی چلتی ہے تو دہشت اور ڈر کے مارے امریکی فوجیوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ میں اس وقت اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ کہ یہ بات اب ہمارے سامنے ہے کہ بھائی آپ وہاں پر مولوی فضلاللہ کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں ہم آپ کو انٹیلیجنس مہیا کر چکے ہیں لیکن آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے ان کے خلاف اور وہی لوگ ہیں جو خوست میں اور کنٹر کے علاقے میں بیٹھ کے پاکستان کے بارڈر کے ایکراس کاروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں کیا آپ اندھے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو یہ بلاخر آپ کو یاد ہوگا راہیل شریف کے دور میں جب وہ چیف عوامی سٹارف تھے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ آئیں گے بارڈر کراس کر کے وی بل چیز دیم وی بل کل دیم اور آپ کو یاد ہے دو بڑے آپریشنز ہوئے تھے جب ہم نے پھر افغان بارڈر کراس کیا تھا اور ببنگے دول کیا تھا کوئی چھپا کے نہیں کیا تھا اور یہ دھمکی بھی دی تھی کہ آئندہ جو بھی آئے گا اس کے بعد سے کافی امن ہے اس کے بعد سے کوئی بہت زیادہ کاروائیاں اکراس دی بارڈر نہیں ہوئی ہیں تو میرے خیال سے وہاں پر